اسلام علیکم ہماری باڈی میں کچھ ایسے پروسیس ہوتے ہیں جن پر ہمارا کنٹرول نہیں ہوتا جیسا کہ جب ہم کسی ہارٹ ٹھنگ کو ٹچ کرتے ہیں تو ہمارے ہاتھ خود بخود پیچھے کی طرف کھشنے لگتے ہیں اور سورج کی تیز روشنی میں ہماری آئیس کا بند ہو جانا وغیرہ انکونشیس پروسیس ہیں یہ ایسے پروسیس ہیں جو ملی سیکٹس میں پرفارم ہوتے ہیں اور انہیں ہماری باڈی میں موجود سپائنل کارڈ پرفارم کرتی ہے سپائنل کارڈ کا فنکشن کبھی کبار برین جیسا ہی ہوتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم سپائنل کارڈ کے سٹرکچر اور فنکشن پر بات کریں گے تو چلیے دیکھتے ہیں سپائنل کارڈ کا سٹرکچر سپائنل کارڈ ہماری سکل کی آسیپٹل بون سے ایک سٹینڈ ہوتے ہوئے ہمارے ورٹیبرل کالم کے سیکنڈ لمبر ورٹیبرائے تک جاتی ہے آسیپٹل بون ہمارے سکل میں پریزنٹ ہوتی ہے اور ہمارے سکل کا پوسٹیریر پارٹ بناتی ہے سپائنل کارڈ کے گر تین لیئرز پریزنٹ ہوتی ہیں جو سپائنل کارڈ کی پروٹیکشن میں امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں ان لیئرز کو میننجیز کہتے ہیں اور ان لیئرز کے نام پیورا میٹر، ایروچنائٹ میٹر اور پایا میٹر ہیں سپائنل کارڈ ساٹھ ہوتی ہے اسی لیے اس کی پروٹیکشن بہت ضروری ہے سپائنل کارڈ 31 سیگمنٹ میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور ہر ایک سیگمنٹ پیر آف گینگلیا کے ساتھ ایسوسییٹ ہوا ہوتا ہے ان پیر آف گینگلیا کو ڈارزل روٹ گینگلیا کہتے ہیں ڈارزل روٹ گینگلیا سپائنل کارڈ سے باہر پریزنٹ ہے اور یہ ایسے سٹرکچرز ہیں جن میں سنسری نیرونز کی سیل باڈی پریزنٹ ہوتی ہے یہ نیرونز پھر سپائنل کارڈ تک ٹریول کرتے ہیں سپائنل کارڈ کا وینٹرل روٹ موٹر نیرونز کے ایکزونز پر مشتمل ہے اس کا فنکشن سیل باڈی سے انفرمیشن کو باڈی پارٹس تک لے کر جانا ہے سپائنل کارڈ تھک اور وائٹش کلر کی ہوتی ہے اور بہت سے نارف ٹیشوز سے مل کر بنی ہوتی ہے سپائنل کارڈ اور برین دونوں مل کر ہماری باڈی میں سنٹرل نروس سسٹم بناتے ہیں سپائنل کارڈ ویٹیبرل کالم کے پاس پریزنٹ ہے سپائنل کارڈ کی تھکنس ویری کرتی رہتی ہے فور ایکزمپل یہ اپنے لمبر اور سرویکل ریجن میں 0.5 انچز تک تک ہوتی ہے جبکہ اپنے تھوریسک ریجن میں یہ 0.25 انچز تک تک ہوتی ہے سپائنل کارڈ کی لیندھ میلز میں 45 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے جبکہ فی میلز میں اس کی لیندھ 43 سنٹی میٹر تک ہوتی ہے اگر ہم کروس سیکشنلی سپائنل کارڈ کو دیکھیں تو اس کا آوٹر پارٹ وائٹ میٹر ہے جس میں سینسری اور موٹر نیرونز پریزنٹ ہوتی ہیں جبکہ اس کا انر پارٹ بٹر فلائی شیپ اور گری ان کلر ہوتا ہے اس کے علاوہ سپائنل کارڈ کے انر پارٹ میں نرف سل باڈیز پریزنٹ ہوتی ہیں سپائنل کارڈ 3 ریجن میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے جو سرویکل، تھوریسک اور لمبر ریجن کہلاتے ہیں سرویکل ریجن 8 لیولز پر مشتمل ہے اور بہت سے سینسری اور موٹر فنکشن سے ریلیٹڈ ہے تھوریسک ریجن تھوریکس اور ایبڈومین کو سپائنل نرفز پروائیڈ کرتا ہے سپائنل کارڈ کا لمبر ریجن لیکس اور فیٹس کو سپائنل نرفز پروائیڈ کرتا ہے اگر ہم سپائنل کارڈ کے فنکشن کو دیکھیں تو اس کا پرائیمری فنکشن باڈی اور برین کے درمیان نیورل سگنلز کی ٹرانسمیشن ہے لیکن بہت سے ایسی ریفلیکسز بھی ہیں جن کی نیورل سگنس کی ٹرانسمیشن سپائنل کورڈ برین کو نہیں کرتی بلکہ ان ریفلیکسز کے لیے سپائنل کورڈ خود ہی کنٹرول سنٹر کے طور پر ایکٹ کرتی ہے اور وقتی طور پر برین کا فنکشن پرفارم کرتے ہوئے ایفیکٹرز کو سپیسیفک ریسپونس کا آرڈر دے دیتی ہے ایسے ہی کچھ ریسپونسز کا ذکر ہم نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بھی کیا تھا سپائن نے سپائنل کورڈ کو انکلوز کیا ہوتا ہے اور اس کی پرٹیکشن اور سپورٹ میں ہیلپ کرتا ہے سپائن جن بونڈ سے مل کر بنا ہوتا ہے انہیں ورٹی برائے کہتے ہیں اس میں ٹوٹل 33 ورٹی برائے پریزنٹ ہوتی ہیں سپائن یعنی سپائنل کولم 5 ریجن سے مل کر بنا ہوتا ہے جنہیں سرویکل ریجن، تھوریسک ریجن، لمبر ریجن، سیکرل ریجن اور کوکوجینل ریجن کہتے ہیں سیرویکل ریجن میں سیون ویٹی برائے پریزنٹ ہوتے ہیں جبکہ تھوریسک ریجن میں فائی وٹی برائے پریزنٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ لمبر ریجن میں فائیو سیکرل ریجن میں فائیو اور کوکوجینل ریجن میں فور ویٹی برائے پریزنٹ ہوتے ہیں اگر ہم سپائنل کورڈ میں امپلس ٹرانسمیشن کو دیکھیں تو یہ ویریس ٹیپس میں کمپلیٹ ہوتی ہے سب سے پہلے ہماری سکن میں پریزنٹ ریسیپٹر سیل سٹیمیلس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں سٹیمیلس سے مراد آؤٹسائیڈ دا باڈی کوئی بھی ایسا چینج ہے جو ہماری باڈی کو ایفیکٹ کرتا ہے اس کیس میں ہم چینج ان ٹیمپریچر کو سٹیمیلس کنسیڈر کر لیتے ہیں سینسری نیورانس فوراں اس سٹیمیلس کو ریسیف کرتے ہیں اور اس کی انفارمیشن کو سپائنل کورڈ تک پہنچاتے ہیں سپائنل کورڈ کے ڈارزل روڈ گینگلیا اس انفارمیشن کو ریسیف کرتے ہیں اور پھر وینڈرل روڈ گینگلیا یا پھر موٹر نیورانس کے ذریعے انفارمیشن کو ایفیکٹر تک پہنچایا جاتا ہے ایفیکٹر پھر کنٹرول سنٹر کی ہدایت کے مطابق سپیسیفک ریسپانس پرفارم کرتا ہے ہارٹ تنگ کو ٹچ کرنے پر ہاتھ خود بخود پیچھے ہٹتا ہے اس پروسیس میں سکن میں پریزنٹ ریسیپٹر سنسری نیورانس کے تھرو انفارمیشن کو فورن سے سپائنل کورڈ تک پہنچاتے ہیں اور پھر سپائنل کورڈ موٹر نیورانس کے تھرو ایفیکٹرز کو آرڈر دیتا ہے کہ ہاتھ کو فورن سے پیچھے کھینچو اس پروسیس کو ریفلیکس آرک کہتے ہیں اگر اسی انفارمیشن کو برین تک پہنچایا جائے تو اس کے لیے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے اور اتنی دیر میں ہمارا ہاتھ جل سکتا ہے اسی وجہ سے سپائنل کورڈ فورن سے ہی ایسی کنڈیشنز میں ایکٹ کر جاتا ہے سپائنل کورڈ میں کسی بھی قسم کی خرابی ہماری باڈی میں ڈیزیزز پروڈیوز کرتی ہے ان ڈیزیززز میں ٹیومر، سپائنل سٹینوسس، ہرنیانٹیڈ ڈسک اور ویٹربرل فریکچر وغیرہ شامل ہیں سپائنل کورڈ ڈس آرڈرز کے سمٹمز میں ویکنیس آف لیمز، لاس آف سنسیشن، چینج ان ریفلیکسز، بیک پین، لاس آف یورینری کنٹرول اور انکنٹرولڈ مسل سپیم شامل ہیں ان ڈس آرڈرز کے کوسزز میں فلوڈ فیلڈ کیوٹیز، بلوکیج آف بلڈ سپلائی، ویٹیمن ڈیفیشنسی اور آٹو ایمیون ڈس آرڈرز وغیرہ شامل ہیں ڈاکٹرز سپائنل کورڈ ڈس آرڈر کو ایکس ری یا پھر سپائن امرائی کے ذریعے سے ڈیاغنوز کرتے ہیں ان ڈیزیزز کے ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹرز اکیوپیشنل تھرابی یا فیزیکل تھرابی کرتے ہیں کچھ کنڈیشنس میں ڈاکٹرز سجری کر کے بھی ان ڈیزیزز کو ٹریٹ کرتے ہیں تو بس آج کے لیے اتنا ہی جاتے جاتے ہمارے سیکنڈ یوٹیوب چینل ساتھ کھان ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ